بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا نام لیجئے میں حافظ عشان بشید ہم پاکستان کے آئین اور قانون اور قانون کے مطابق خلق اٹھاتے ہیں کہ ہمیں پاکستان پجاب کی عوام نے ہمیں پجاب کی عوام نے منتخب کیا ہے منتخب کیا ہے ہمیں انشاءاللہ ہم اپنے علاقے کی عوام ان کی خدمت کریں گے اور یقین دلاتے ہیں پاکستان کے تمام اداروں کو اگر ہم جھوٹ بولیں تو ہمیں نبی کی شفاعت حاصل نہ ہو اگر ان اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر جھوٹ بولے ہمیں حق نہ دیں ان کو نبی کی شفاعت حاصل نہ ہو اور ہم یہ ہے کہ ہم عمران خان جنہوں نے ہمیں ٹکٹ دیا ہم ان کے ساتھ تھے ہم ان کے ساتھ تھے اور رہیں گے اللہ تعالی ہم ساتھ کا حامی و ناصر ہو اور یہ اجلاس بقاعدہ ہوگا ابھی ایک سو چھے ممران ہمارے جو وہاں بیٹھے ہیں اور چھے لوٹے ہوئے لوٹے وہ غدار ہیں چھے جو میں انہوں نے خان کی پیٹھ میں چھلا گھوپ ہے اس کے باوجود ہمارے پاس توس تھرڈ میجارٹی موجود ہے پنجاب کی حکومت ہم بنائیں گے آج بنا لیں یا کل بنا لیں یہ جالی کیلبری فانت والی جو کتری لیٹر والی آج بنی ہے یہ صرف جاتی عمرہ کی وزیر اللہ ہوگی اور انشاءاللہ وہاں میں تو گھر زنی نکلنے دیں گے عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان اب میں اب میں اسی طرح سب دوست اپنا نام بکارتے جائیں گے تاکہ سب کی 99 ایم پی ایز منتخب ایم پی ایز چیلنج دیتا ہوں ابھی بھی جال سازی ہونے لگیا گورنر آؤوس میں ان کو چیلنج دیتا ہوں یہاں الیکٹڈ ایم پی ایز بیٹھے ہیں آ جائیں آ کے بتائیں ان کا کوئی بندہ چلے جی جی یوسف وائی ایڈوکیٹ میرا نام ہے میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں پی پی ون سیون پری سے عمران خان کے سپائی عمران خان کے شہر محمد زبیر خان یا جی کو محمد زبیر خان یا جی کا پانسو ووٹ ہے تو وہاں پہ جو پوری نو سے پانچ ریگنگ کے باوجود بھی آدو آت کا فرق ہے تمام دو سو سترہ پولنگ سٹیشنز کا ریڈ فارم فورٹی پائی محدود ہے جس کی وجہ سے جو چودہ ہزار کی لیگ سے محمد زبیر خان نیازی جی چکا ہے لیکن انہوں نے جو ہے جو فارم فورٹی سیون بھی ہمارے پاس نہیں چاہی کیا گیا نہ فورٹی ایٹ اور فورٹی نائی چاہی کیا پری پول ریگنگ میں یہ بتانا بڑا ضروری ہے پری پول ریگنگ میں جب نومنیشن پیپر جمع ہو رہے تھے میں بینگ تھورٹی ہوتر آر او ون سیون بھی کے اوزل میں گیا کی ٹیبل سے ایک ایسے چونے اٹھا کے چھین لیے اور اس کی بابت جب دوسرا فارم ہم لے کے گئے سے جب وہ سبیٹ کر دیا گیا وہاں سے مجھے اور میرے ساتھ میرے جونئر سلمان کو ہم کو ارسٹ کر کے جو ہے وہ کلہ گجر سنگھ لے جائے گیا جہاں پہ اونرے بل سنگل بینٹ جہاں کی جو ہم پوٹیشنگ کر کے گئے تھے انہوں نے امیلی کور کروایا یہاں پہ بات پری پول ریگنگ کی ختم نہیں ہوتی بجائے اس کے کہ کوئی بھی کمپین آپ کی کرنے نہیں تھی کی کوئی جلسہ کرنے نہیں تھی آ گیا اس کے باوجود بھی الیکشن ڈے کے اوپر نو سے پانچ ریگنگ کے باوجود یہ ہار گئے جب ٹکٹ پارٹی نے جامع کروایا تو زبیر خان نیازی کی والدہ ٹکٹ لے کے آئیں اور جو آر او آفیس کے آگے جو ہے فی میل اور میل پولیس اوپیشن نے ایک فی میل کو جو ہے ان کا بھی خیال نہیں کیا اور ان سے زبردستی وہ ٹکٹ چھین کے پھار دئیے گئے اور اس کی ٹکٹ جمع کروانے کے لیے بھی جو حال ہے اس کی تمام کی تمام ایفیڈنس ہمارے پاس مجھول ہے موبائز کے اندر بھی مجھول ہے سوشل میڈیا پہ بھی اویلیب رہا ہے اب ہم نے الیکشن کمیشن سے پہلے ہائی کورٹ پہ پوٹیشنز آئے کی جہاں پہ ہمیں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن میں ریو کریں جو کہ ہماری پوٹیشنز الیکشن میں پیٹنگ ہے میں صرف ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ ہمارے جو لوٹ ڈیٹین ہے بات کی نام لیا سب سے پہلے ورکرز اس کے بعد دکٹر یاسمین راشی صاحب میر محمود رشید صاحب اجاز چودری صاحب صرف آخر سیما صاحب کے علاوہ وہ لوگ جو ملٹری کا سڑھی میں ہیں میاں اکرم عثمان حسان نیازی عباد پاروک بھیدر مجید اور وہ تمام لوگ جو نجائز جھوٹے کیس میں ملٹری کوٹس میں ہم تمام کی رہائی کا انطاربہ کرتے ہیں انشاءاللہ دو مہینے کے اندر نہ کوئی لیڈر اندر رہے گا نہ کوئی کارپون رہے گا اور یہ جاتی عمرہ والے جو جل ہی ہیں یہ گھروں سے نہیں نکل سکیں گے ملٹری کوٹس میں ہمارے گا